کیا کھیلی اور وہ سیلیبریشن مجھے لگتا ہے پوری جو ویرات کولی نے پاکستان کے خلاف مہلمن میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کیچی بلکل دونوں طرف وہ لگاتے ہیں آپ سیم وہی ہاتھ کیا ہے بھائی اس نے بہت تیل کا تیل کا خیز اننگ لگی ہے مجھے آج خصوصاً رچہ گوش کے کم رنز ہیں نا بٹ جمائے میں روڈریگز نے جو اشور کیا مطلب جو اس نے اشورنس دی اپنی ٹیم کو کہ میں کھڑی وی ہوں گیر بدلا پہلے شوٹ لگا ہے پھر گیر بدلا پھر رچہ گوش کے آنے کے بعد اس نے یہ میک شور کیا کہ بھائی یہ جتائی گی اب مجھے کھڑے رہنا ہے نہیں یاد دیکھیں میچ میچ دھاکڑ ہوا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انڈیا کی عورتیں دھاکڑ کھلی ہیں ہماری دھاکڑ کم کھلی میچ دھاکڑ ہوا اور یہ کہنا ہے ہرمن پریت کور کا جو کپتان ہے انہوں نے آج پوست مینس میں یہی کہا کہ پاکستان سے کھلنے کے لیے کیونکہ ایک آرک رائی والے ایک ٹیک لگاوا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیم انٹرنیشنل مقابلوں میں انڈیا سے کمزور ضرور ہے آج چودہ مقابلوں میں پاکستان ساملنے گیارہ مقابلے ہر یا تین ہی جیتا ہوا ہے وہ بھی کبھی نینابدی نے جتوا دیا تھا یا کبھی کسی نے جتوا دیا تھا تو میں ہی کہہ رہا ہوں پاکستان کی فتوات اگیس انڈیا بڑی مشکل سے نکل کر آتی ہے اور انڈیا سے جیت کر ہی پاک پاکستان کی ٹیم مضبوط نظر آتی ہے ورنہ مضبوط بھی نظر نہ ہے آج اگر دیکھا جائے تو بسما کے ساتھ آئیشہ کی جو 47 بالوں پر 81 رنز ہیں وہاں پہ میچ پکڑا ہے پاکستان نے آئیشہ کے آنے کے بعد بسما تو اینکر کر رہے تھی اپنی وکٹ کو اس نے اسی انداز سے محترم رکھا ہوا تھا جس طرح سے بابا رازم رکھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے وکٹ نہیں دینی تو بسما نے اینکر ضرور کری کیونکہ پاکستان ارلی آنی پاور بلے پاکستان کی مانگر پاور بلے میں 40 رن کا ایک اچھا ٹوٹل بھی بنا کے رکھا ہوا تھا مگر اس کے بعد ندہ ڈار بڑا انفورچنیٹ رہی ہم نے کل اس پر بات کی تھی کہ ندہ ڈار اگر نہیں کھیلیں گی تو پاکستان کے لئے مسائل ہوں گے ندہ ڈار کے رنز ہوتے ہیں وہ ذرا بڑی الگ پیس سے آتی ہے وائٹ کپ میں انڈیا ورسیز پاکستان چاہے مینسو چاہے ممینسو مکاملہ کافی ٹاف ہوتا ہے اور آج تو پاکستان کی جو مہلا ٹیم تھی انہوں نے بہت اچھے رنز سے سکور کیے بے سکسے لاشٹ میں جا کے میڈل آور میں تھوڑا سلو تھے لیکن لاشٹ میں پاکستان مالوں نے اچھا رنز بنایا ہے وومنس نے اچھا رنز بنایا ہے پاکستان وومنس ٹیم اچھا نہیں ہے لیکن انہوں نے آج پرفومنس اچھا دیا بے سکسے انڈیا جیت گئے خیر ابھی بات کرتے ریچا گھوز کی تو بھائی ریچا گھوز نے بہت بڑیاں طریقے سے فینسنگ کی 3-4 اور بھائی جبردس میچ تھا بہت ہی ٹینس میچ تھا لیکن لاشٹ میں میں نے بتایا کہ ریچا گھوز نے جا کے ایسی سین کریٹ کر دیا کہ انڈیا ایک طرفہ میچ ایک ور پہلے ہی جیت گئی اگر تو کوئی چار ور پہلے دیکھتا محس تو اسے بلکل یہ یقین نہیں ہوتا کہ انڈیا اتنا آسانی سے جیت لے گئی لیکن بھائی تاریف کرنی پڑے گیا پاکستان کی کی انہوں نے ایک سو انہچاس یا پچاس کے آس پاس کا ٹارگٹ رکھ دیا تھا اور انڈیاں بولر کی بھی تاریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے روک لیا کیونکہ ایر ڈا ٹائم پاور پلے میں چالیس رن تھے پاکستان کے خیر دیکھیں اس سے پہلے سپینرز کو لگایا تھا ہرمن پرید نے مگر جیسے ہی ندہ آئی ہے انہوں نے پوڑا ساکر کو لگایا اور اس کا ایک باؤنسر جو تھا جو شاید وائٹ کرا دیا جاتا مگر اس پہ اپیل ہوئی اور وہ بڑا ہلکا سا ایج اس کے کلاپس کو لگا اس کے بعد بڑا مشکل ہو گیا ہے پاکستان کو سملنا مگر نیچے آئیشہ نے آگر ایک ہی لائن بول دوں یار دیکھو انٹرنیٹ مین والا کام نہیں کر رہا انفورچونیٹ ہے اور دوسرے والے پہ ہیں اور یہ بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن اگر یہ نہیں کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دوبارہ سوال نہیں کرنا کسی بھائی کو تکلیف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ ایکزٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ والا کمنٹ نہیں کرنا لائیو آئے ہوئے ہوتے ہیں یا لائیو میں بولنے دیا کرو ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے ہم آگے بات کر لیتے ہیں کر لیں شفت آپ تو جو ہے تو بڑا پادرہ بیٹھ کے وہاں پہ لیوے چیچ کر دیا ہم نے چلوے آجا 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 اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر پاکستان نے گیم میں تو جیسے واسے نے کہا نا ایک سو چالیس کے لیے الگ آپ کا منجن ٹائٹ کرتے ہیں اور ایک سو پچاس کے لیے آپ کو ذرا ڈیفرنٹ جانا پڑتا ہے یہ بات میں آپ کو اس طرح بتا دوں گے تین اوور آخری کے تین اوور میں اٹھائیس رنز ہیں اور دو اوور میں انڈیا کر گئی تو یہاں پر جو دھاکڑ انداز سے وہ کھیلی ہے آپ کی جمائے مار روڈش اس کا گیم ہی یہ ہی تھا حالانکہ آج واسے نے چھوڑا سا ہلکہ بہت ہی رفی رف اس کے بارے کہہ دیا شفالی کو ٹھیک ہے بچی ہے انیس سال کے آج سولہ بولو کہ چھبیس رنے اس کے آج آج اگر آج اگر آج اگر رنس نکلے میچ میں بارہ اوور تک پاکستان ساٹھ فیصد جیت رہا تھا عورتوں کی کرکٹ میں ایٹ این اوور بنانا آسان نہیں ہے without رچا گوش جمائے مار روڈریگیز بھی سٹرگل کرتی انڈیا کو میچ جتوانے جو میچ کی ریال ہیرو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ایک آدمی انکر کرتا ہے ایک لڑکی انکر کرتی ہے رچا گوش کے جو اکتیس رنس تھے اس کی وجہ سے چھ گندوں پہلے بیٹ جیتے برکہ آخری اوور میں بھی انہیں ساتھ آٹھ رنس آئی ہوتے معاملہ الٹا ہو جاتا بلہ اٹھایا رچا نہیں ہے بلہ وہ بھی نہیں اٹھا رہی تھی ساتھ میں جمائے مار اس کے بات بلہ اٹھایا اس کو تو فلین ملا تھا نا کہ اگر رچا اٹھ ہو گئی تو تم ہو پھر تو وہ نہیں مغبر اس کے بعد کون ہے یہ نہیں پتا تھا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری مین گرگڑ میں ہوتا ہے کہ بھائی تم دونوں نہیں مار ہوگے اس کے بعد جو آئے گا اس نے اگر دس رن فی اوور نہیں بناے تو اس کو بھار کر دیں گے ان دونوں میں سے ایک تو وہ ہے جس کو جو کسی کی نہیں سنتا کہتا ہے میرے پچاس آنے ضروری ہیں باقی بھارنے جائے تمہیں ایک سو پچاس رن اگر بنا دیئے تھے پاکستان نے جی تو واپس آگئے ہیں ہم آپ کو بتانے کے لیے اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یار یہ جو یہ جو کرکٹ ہوتی ہے ویمنز کرکٹ اس میں جو ہے کرکٹ اس میں جو ہے ٹین این اوور بنانا چیزنگ کرتے ہوئے آسان نہیں ہوتا ایک ایک حد تک سکلز ہوتی ہیں ویمنز کرکٹرز کی ٹھیک ہے اور ویمنز کرکٹرز کی جتنی سکلز یہ تھی ہوتنی ہی تھی ذرا یار آپ لوگ آجیں واپس وہ ذرا سا آپ شفل کیا ہے دوبارہ سے تو کچھ پرابلم ہمارے بیجر نیٹ میں ہو رہی ہے تو میری گزاری سے کہ اگر کسی کو نہیں سمجھ آتا تو اٹس اوکے اور جس کو آواز آتی ہے تو وہ ذرا سا جو ہے پھر معاملہ کر لے ٹھیک ہے صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کیا کریں یہ لائیوے بند کر دیں اس کو ختم کر دیں شو تو آپ بتا دو ختم کر دیتے ہیں آگے بہت ساری باتیں مارکرم کپتان تھا راستے سے اس نے بابومہ کو بھی شامل کیا کہ بھائی آجاؤ جب تک تمہاری برکت نہیں ہوگی تو فائنل جیتوں گا نہیں میں سی ایس اے ٹی ٹوینٹی کا تو وہ ساؤت ایفریکن ٹی ٹوینٹی کا فائنل جیت گیا مارکرم سیمی فائنل میں اس نے سینچری ماری تھی ایک بہت بڑی اپوزیشن کے خلاف بھائی ٹوینٹی کی بڑی بڑی سائٹ سے لڑا لو آپ اس اپوزیشن کم از کم اس کرکٹ بوٹ کے اندر ان لڑکیوں نے نیسوور تک مقابلہ تو کیا دیڑ سو رن بنا کے بٹ یار واتن ایفرڈ میں جمائمہ کی ابھی بڑی کھل کے تاریف کروں گا یہ نہیں سمجھنا میں اس کو ہٹا رہا ہوں میچ مینر وہی ہے جمیمہ روڈریگیز روڈریگیز نے تو جو کیا وہ کرتے ہیں کہ اس نے تو اننگ کو پورا چلایا ہے جتا دیا ہے بٹ اگر رچا گوش کے یہ پاور پیک 31 نہیں آتے یہ میچ فس گیا تھا رچا گوش نے اصل میں یہ میچ ایک طرف کیا آنے کے بعد اور جو پٹائی کی ہے اور جس طرح کی فارم میں یہ دونوں لڑکیا پچھلے ایک سال سے چل رہی ہیں پہلے آپ دیکھتے تھے سب مندھانہ اگر وہ فیل ہوئی تو یار اب ہرمن پریت کچھ کل لے گی شفالی ورما بہت کنسسٹنٹ نہیں رہتی ٹھیک ہے وہ انڈر نائنٹین کی کپتان من کے ضرور چلی گئی کیونکہ ان کی ایس تھی ایس گروپ میں آ رہی تھی تو چلی گئی لیکن وہ بہت کنسسٹنٹ پلیئر نہیں ہے صحیح ہے اب آ جائیں آپ کہ جب جب یہ فس رہی ہیں کبھی ہرمن پریت کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے روڈری گیس کبھی جو ہے رچا گوش نیچے سے آکے دو بانڈریز لگا کے کروشل آپ کو میچ جتواری ہے آج یہ ایک دو بانڈریز کا کھیل نہیں تھا بوس آج اس سے زیادہ کی ڈیماند تھی اور آئیشہ نسیم نے جس طرح کی لیٹ آرڈر بیٹنگ کی ہے پاکستان ویمنز ایک سو ستر کی پچ پر ایک سو پچاس بنا کے گئیں اگر آئیشہ نسیم کے بلٹس نہیں آتے تو بلیو می پاکستان ویمن پھر ایک سو چالیس بیالیس یہ نہیں کہ سارے رن ہٹا دو میکسیمم ون فورٹی تک پیک ہوتی تو یہ کیک ووک ہو جاتی آپ لوگ کبھی کبھی ہران ہوتے ہوں گے کہ دس رن ہوتے تو کیک ووک کیسے ہو جاتی کرکٹ is all about مائنڈ سیٹ ایک سو چالیس چیز کرتے ہوئے آپ کا دماغ کچھ اور ہوتا ہے ایک سو پچاس پر کچھ اور ہوتا ہے جب وکٹے گر گئی مارے ہی ہے اس کے بعد رچہ گھوز کے ساتھ جبردست پارٹنرسپ بھی کی اور رچہ گھوز کے رنس جو تھے وہ بہت ہی فائرنگ تھے فائر کی طرح انہوں نے رنس سکور کیے اور اتنی تیز سکور کیے کہ آج کل منس میں جو گھنٹے کے کنگ سوتے وہ بھی سکور نہیں کر پاتے اور یار واسے بھائی اور ایفی بھائی آپ لوگ کو بتائی دیں گے کیا جبردست پروفومنس رہی ہے انڈین مومنس کی اور خیر انڈین مومنس کو ایسے ہی پروفومنس دینے کی جرورت ہے کیونکہ جتنا ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے انڈین مومنس میں اور پرموٹ کیا جاتا ہے تو خیر اب پروفومنس بھی ایسی نظر آ رہی ہے اور یار وڈ کپ تو انڈیا انڈر نائنٹین کی جیتی گئی ہے انڈین مومنس تو اب جو مین وڈ کپ ہوتا ہے ومنس کا اس میں ٹیم انڈیا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور اپنا پہلا میچ پاکستان کے ساتھ ساتھ پکٹ کے ساتھ جیت چکی ہے تو اب یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ آنے والی میچز کیسے انڈیا کھیلے گی اور انڈین مومنس کافی مجبور ٹیم ہے یہ بہت مجبور ٹیم ہے کیونکہ اس میں سمیلیتی مندانہ ہے ہرمن فرید کور ہے جماعیمہ روڈریٹس ہیں اور بہت ہی مطلب اچھے اچھے پلیئرز ہیں تو یہ بلکل سکور کریں گے اور جیسے آج ریچا گوز اور جماعیمہ نے کر دیا ویسے کل پتا کہ کوئی مندانہ کر جائے یا ہرمن فرید کر جائے تو یار ٹیم انڈیا کا جو کیمپین ہے وہ بہت ہی پوزیٹیو شروع ہویا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان وومنس کو بھی ہار وام کونگریچولیشن کہ انہوں نے اتنا بڑیا گیم دکھایا آج ایک سو ننچاس کم سے کام انہوں نے بنایا اور سکسٹی پرسنٹ میچ ان کے ہاتھ میں تھا میڈل آورز میں پندرہ سولہ آورز تو مجھے لگ رہا تھا کہ میچ کافی لاشٹ آورز تک جائے گا لاشٹ بھول تک جائے گا لیکن اس سے پہلے ہی ریچا گوز کی وہ تفانی پاری آئی وہ نیسو آورز آیا اور انہوں نے فینس کر دیا اگر تو وہ ایسا آورز نہیں آتا تو یار کافی مسکلے ہو سکتی تھی لیکن خیار اب تو اتحاس بن چکا انڈیا نے ہرا دیا اور یار انڈیا مومنس ٹیم کو اور پورے ورڈ کے جتنے بھی ٹیم انڈیا کے سپورٹر ہیں ان سبھی کو بہت بہت کانگریشلیشن اور اسپیسل تھینکس تو واسے بھائی اور افی بھائی کی یار انہوں نے ہمیں ویڈیو بنانے کے لیے اپنے کونٹینٹ کی پرمیشن دیئے تھینکیو سو مچ اور کرکٹ تک پہ جڑے رہے کے لیے ایسی ویڈیو کو سبسکرائب کریں دھنوان جائے